السلام علیکم یار سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب کیریئر سے ہوں گے تو آج ہم انشاءاللہ کیا ڈسکس کرتے ہیں جی آج ہمارے پاس تھیورم ہے جی ایک ریال انیلسز میں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس سپریمم آف سیٹ ایف اگزیسٹ اس آرویز یونیک کہتا ہے کہ سیٹ کا سپریمم اگر اگزیسٹ کرتا تو وہ یونیک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پروف کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پروف کیا ہے ہم نے سپال ہونکنٹریری ہم اس میں کانٹریری سپال کر کے چل رہی ہیں ٹھیک ہے کہ الفہ اور بیٹا ہمارے پاس دو کیا ہے سپریمم ہیں ٹھیک ہے اور وہ نون ایمٹی بونڈڈ اگر سب سےٹ ہیں اس کے آر کے ٹھیک ہے دو سیٹ لیگے ہم نے سپریمم کے اور وہ دنوں کیا ہے بونڈڈ اگر سب سےٹ ہیں آر کے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم نے کہا کہا کہ لیٹ الفا اور بیٹا بہت ہارا ہے اپر بانڈ ہے اور الفا اور بیٹا ہم سپریمیم کہہ رہے ہیں تو اس میں بس اپر بانڈ ہی ہوتے ہیں سپریمیم میں ٹھیک ہے تو یہ مارا سپریمیم ہو گیا تو نیسٹ ہم اس میں کہا کریں گے جی دیکھتے ہیں ہم آئیے نیسٹ بان اس میں ہم کہا لیٹ کر لیتے ہیں ہے ٹھیک ہے لیٹ ہم نے لیٹ کیا کیا ہے جی الفا اس سپریموم ہم الفا کو سپریموم لے رہے ہیں اور بیٹا کو ہم لیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیا ہے جی بیٹا ہمارا اپر مون ہے ٹھیک ہے ہم سپریموم کی بات کر رہے تو اس میں اپر مون ہی ہوں گے تو یہ ہمارا کیا ہے جی اپر مون ہے ٹھیک ہے تو الفا ہمارا کیا ہے سپریموم ہے اور بیٹا ہمارا اپر مون ہے تو دیل ہم بے ڈیفنیشن کیا ہے سپریموم کی سپریموم کی دیفنیشن کے مطابق ہم اس کو پھر کیا لکھیں گے کہ جو ہمارا ہمارا پھر الفا ہے نا جو ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہمارا لہنسل is equal to بیٹا کے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بیٹا کو کیا کہا ہوا ہے کہ وہ اپر مون ہے لیکن الفا کو ہم نے سپریموم کا ہے سپریموم کا یہ مطلب ہے کہ لیسٹ اپر مون ٹھیک ہے تو اپر مون ہمارے پاس بیٹا ہے اس سیٹ کا سب سے بڑا مون جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹا ہے تو بیٹا ہمارا کیا ہے جی اپر مون تو ہم یہ سپریموم کی مطابق یہ لیکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور الفا ہمارا لیسٹ اپر مون تھا تو دن ہم نیسٹ اگین لیٹ کریں گے اب ہم نے کہہ دیا ہے لیٹ بیٹا ہی سپریموم اب ہم بیٹا کو سپریموم لیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور الفا کو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی الفا is اپر مون اب ہم نے الفا کو اپر مون کہہ دیا ہے اور بیٹا کو ہم نے سپریموم کہہ دیا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا پہ جلتا ہے کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ سپریموم ہے ہمارا بیٹا ہے اور الفا ہمارا کہہ ہے وہ اپر مون ہے تو ہم اس کو بیٹا لکھیں گے بیٹا سپریموم سپریموم کی ڈیفنیشن کے مطابق اس کو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے سپریموم کی ڈیفنیشن ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم نے الفا کو اپر مون کا ہوا ہے تو ادھر ہم الفا کو اپر مون لیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں جی ہم دیکھیں اس میں ہمارا پاس کہ یہ alpha less is equal to beta ہے اور یہ beta less is equal to alpha ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی from one and two ڈیفن وانانٹو کی روف سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو alpha is equal to beta کے ایکوال ہے کیسے ہے ادھر ہمارا alpha less is equal to beta ہے اور ادھر ہمارا alpha greater is equal to beta ہے ایک چیز لیس بھی اور گریٹر بھی اور پھر وہ اسی کے ایکوال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ alpha is equal to beta لیکن ہم نے کہہ لیا تھا ہم نے تو دونے سپریمم لیا تھے alpha بھی اور beta بھی لیکن یہ ہمارے پاس equal آگئے ہیں تو پھر ہم اس پر کیا کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس سپریمم اگزیسٹ کرتا ہے تو وہ یونیک ہوتا ہے تو سپریمم اے 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 ایف اگزیسٹ اے اے ایز اے آل ویز یونیک ٹھیک ہے جی وہ پھر ہمارے پاس آلویز یونیک ہوگا تو یہ ہم نے کرنا تھا یہ پروف ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی لیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ